ذکر جسے ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذرائع ذکر ہیں ذکر کے ذرائع اصل ذکر کیا ہے استہزار اللہ فی القلب دل میں اللہ موجود رہے یہ ہے ذکر ذریعہ ذکر کیا ہے سب سے بڑا ذریعہ از ذکر قرآن میں قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت آسیہ گردان و لب قرآن سراب علامہ اقبال نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ کھنچا ہے کہ وہ چکی پیس رہی ہوتی تھی اور قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی آسیہ گردان آسیہ چکی چکی کو چکر دے رہی ہیں اور ساتھ قرآن پڑھ رہی ہیں میں نے خود دیکھا اپنے بچپن میں ہماری اپنے خاندان کی خواتی چکی بھی پیستی تھی اور قرآن مجید پڑھتی تھی اور وہ جب میں بچہ بھی ہے جو دودھ بھی پی رہا ہے ساتھ کے ساتھ سارے کام ہوتے تھے تو از ذکر قرآن ہے اور نمبر دو یہ بزمون پھر آئے گا جو ہمارا اگلا حصہ ہے منتخب نساب کا پانچمہ حصہ اس کا پہلا درس سوران کبوت ہے اس میں آئے گا یہ دوسرا ذکر کا طریقہ کیا ہے نماز یہ جامع ترین ذکر ہے اس میں زبانی ذکر بھی ہے اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العالی آپ زبان ذکر کر رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی جو آپ کے جسم کی حرکت ہے آپ اللہ کے سامنے جھک گئے رکوع میں آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے تو یہ گویا کہ جسمانی ذکر ہو رہا ہے اور قولی ذکر بھی ہو رہا ہے تیسرے نمبر پر ذکر جو ہے وہ وہ دعائیں جو حضور دنیا کے نختلف کام کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے صبح اٹھے ہیں تو دعا ہے بہت الخلا میں جا رہے ہیں تو دعا ہے باہر نکلے ہیں تو دعا ہے غضور کے لیے پیٹھے ہیں تو دعا ہے ہر غضور کو دھوتے ہوئے دعا ہے پھر یہ کہ گھر سے نکلے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے مسجد میں داخلہ ہے تو دعا ہے کوئی کام ہے ہی نہیں آئی نہ دیکھا ہے تو دعا ہے کپڑے مللے ہیں تو دعا ہے یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کرنے لگے ہیں تو دعا ہے کوئی عمل کوئی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ دعا تھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حد کارول دل یارول کام آپ کا ہاتھ وہ کام کر رہا ہے اور دل جو ہے اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور مسنون دعاوں کا فائدہ کیا ہوا کہ دو نشتے قائم ہو گئے بے ایک وقت ایک رشتہ اللہ کے ساتھ آپ دعا تو اللہ سے کر رہے ہیں نا ایک رشتہ حضور کے ساتھ کہ دعا مسنون ہے آپ وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے تھے یہ جو دوامِ ذکر ہے یہ ہے در حقیقت نفاق کو دور رکھنے کا ذریعہ یہ تو جب دل خالی ہوتا ہے ذکر سے تب آ کر شیطان پھونکے مارتا ہے پھونکے مارتا ہے اشتعال پیدا کرتا ہے نفسِ امارہ کے اندر حیوانی خواہشات کو بھڑکاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ اپنے دینی فرائض کو ادا کرنے میں گریز ہوا پھر اس میں جھوٹے بہانے ہوئے پھر جھوٹی قسمیں ہوئیں اب بالآخر اداوت پیدا ہو گئی مسلمانوں سے اور ان کے قائد سے یہ طریقہ ہے رفتہ رفتہ اس میں نفاق پڑھنے کا اصل بات کیا ہے دل خالی ہے خانہِ خالی را دیو را بی گیرد کہ جو خانہِ خالی ہوتا ہے گھر خالی ہو اس میں جن آ کر آباد ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو خانہِ خالی ہو جائے گا اللہ کی یاد سے غافل ہوگا دل اس کے اندر جو ہے شیطان اپنا ڈیرہ لگائے گا